اور ان کی اس شاخ میں پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد حضرت حارون وہ تو بیک وقت نبی اور رسول تھے اس کے بعد مسلسل کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا مسلسل چودہ سو ورس تک یا تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس نصر میں اس شاخ میں آخری نبی اور آخری رسول ہے جو مبوز ہوئے تو یہ ہسٹری ہے اور وہاں سے پھر سلسلہ بند ہوا نبوت و نسارت کا چھے سو سال کے لیے اور اس کے بعد آخری نبی کا ظہور ہوا ہے فاران کی چوٹیوں سے وہ خرشیدہ ہدایت دلو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہسٹری مختصران آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے تو خرمائے اے اسرائیل کی اولاد لفظ اسرائیل بہت کومن ہے اس کے نام سے ایک ریاست موجود ہے لیکن اسرائیل نسمی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور یہ عبرانی لفظ ہے اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے انہی میں حضرت یوسف بھی تھے ان بارہ بیٹوں سے آگے جو ان قبیلے اور خاندان پھر چلے ہیں یہ ہیں بنی اسرائیل اور یہی ہیں یہودی تو اس سق بوجود ہے تو یا بنی اسرائیل اذکرون نعمتی اللہ تھی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میرے ان احسانات کو نعمتوں کو جو میں نے تم پر فرمائے وَاوْفُو بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُم اور تم پورا کرو مجھ سے کیے ہوئے عہد کو میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا تھا وَاِيَّا يَفَرْحَبُون اور مجھ ہی سے ڈرو یہ کونسا عہد تھا بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سے عہد ہے جتنا ذکر آگے آئے گا جو عہد تم نے کیے تھے وہ تم پورے کرو تو میں بھی عہدوں کو پورا کروں گا میری رحمت تمہارے شامل حال ہوگی تمہیں زمین پر وہی مقام حاصل رہے گا یہ جو روپو ہے خاص طور پر پانچ ماں اس میں آپ دیکھیں گے کہ دعوت کا انداز ہے بڑے ہی جلنشین انداز میں پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی کہ اب یہ آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مبوس ہو چکے ہیں قرآن اللہ کی کلام ان پر نازل ہو رہا ہے اب ایمان لاؤ تم پہلے بھی آخرت پر توحید پر کتابوں پر ایمان لگتے تھے رسولوں کو مانتے تھے اب قدم بڑھاؤ اور یہ اللہ کے اس آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ تو یہ دعوت کا انداز ہے لیکن اس کے بعد سے جو بات شروع ہوگی اس کے اندر انہیں چاد شیٹ کا انداز خالق ہوگا وَآَمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے اور یہ جو کلام ہے یہ قرآن مجید جو میں نے نازل کیا یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے یہ قرآن وَلَا تَقُونُوا وَلَا كَافِرِمْ بِهِ وَلَا تَقُونُوا وَلَا كَافِرِمْ بِهِ اور تم ہی پہلے کفر کرنے والے بد بن جاؤ وَلَا تَشْتَرُو بِهِ آیَاتِ سَمِنَ الْقَدِیدَا اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت تھوڑا سا مون قبول نہ کرو یہ دنیا بھی مفادات ہے نا تم اس وقت جو تورات کی آیات ہیں انہیں چھپا رہے ہو جس میں اس نبی کی پیشنگوئیاں موجود ہیں انہیں دبا رہے ہیں چھپا رہے ہیں اور اسی میں یہ بات بھی تورات میں موجود ہے کہ بات میں جو بھی نبی اور رسول آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو وہ اتنا کا سچا نبی ہے تو اس پر بھی ایمان دانا اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان دانا اب اس تورات میں موجود ہے اور تم اس کو چھپا رہے ہیں اور کیوں صرف دنیا بھی چودرہت مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس رسول کو باندیا تو ہم نیچے ہو گئے اور یہ بنو اسماعیل روچے ہو گئے یہ چند روزہ زندگی کا ایک مفادی ہے نا تمہارا چودرہت اور میرا تقوی اختیار کرو میرے غزب سے میرے عذاب سے بچو اور حق پر باطل کا مرمہ نہ چڑھاؤ حق و باطل کو گڑھ بڑھ نہ کرو تورات میں ابھی بھی پیشنگوئی ہیں اسفق بھی موجود تھی آج بھی موجود ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اب انہیں جو ہے وہ گڑھ بڑھ کر کے اور انہیں ان کے کچھ اور تعبیرات کر کے ان کے اندر گھپنا ڈالنے کی کوشش نہ کرو وَتَكْتُمُ الْحَقِّ اور حق کو مت چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حَلَاكَ تُمْ خُوب جانتے اور کتنا جانتے ہو یہ آگے آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو لیکن پھر انکار وہی ابلیس کا کردار جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے وَأَقِيمُ صَدَاتَ وَعَاتُ زَكَا اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکاة وَرْقَعُمَا رَاقِعِين اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ یہ نبی اور اس کے امتی جو ہیں اس وقت جس طرح اللہ کے سامنے سائدہ ریز ہیں رکو سجود کر رہے ہیں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ کیا تم دوسرے لوگوں کو حکم دیتے ہو مشورہ دیتے ہو نیکی کا وَتَنْسَوْنَا نْفُسَكُمْ اور اپنے آپ کا بھول جاتے ہو وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی توراق کو پڑھتے ہو خاص طور پر یہاں علماء یہود کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم تو جانتے ہو تمہیں تو معلوم ہے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے یہ وہی نبی ہے جن کے پیش انگوئی ہے یہ وہی نبی آخر الزماء ہے صلی اللہ علیہ وسلم اَفَنَا تَعْقِلُونَ تو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے وَاسْتَعِنُوا بِصَبْرِ وَصَّلَا اور مدد جاہو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے یہ دنیا کی محبت ان چیزوں کو کاٹنے والی شئے صبر استقامت نماز ان سے مدد حاصل کرو تو یہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور تم حق کو قبول کرنے کے قابل ہوگی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَرَى الْخَوَاشِعِينَ اور یہ نماز جو ہے یہ بڑی بھاری ہے مگر انہیں پر کے جو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ایک نماز کی پابندی بھی آسان نہیں ہے پورے عداب کے ساتھ اس کی پابندی وہ بھی جنہیں خدا خوفی حاصل ہے جو اللہ سے ڈرکتے ہیں وہی اس کی پابندی کر پاتے ہیں وَالَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وہ لوگ جنہیں یقین کی حد تک یہ گمان ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ اس بات پر بھی یقین لگتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف ڈوٹ کر جانا ہے اے اسرائیل کی عورات اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انہیں احسانات کو انعامات کو جو میں نے تم پر کیے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہان والوں پر جو فضیلت اس وقت اس امت کو اللہ نے اعطا کی کنتم خیر امت خیر امت کا لقب اعطا کیا یہ فضیلت انہیں بھی حاصل رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً دو ہزار سال کا اتبا ہے اس عرصے میں وہی تھے اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تُوَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہان والوں پر یہی مضمون اس قرآن مجید میں کئی مقامات پر اور بھی آیا ہے سبھی سورہ بقرہ کے چودویں رکو میں پھر ریپیٹ ہوگی یہ آیا ہے وَتَّقُوْ يَوْمَنْ لَا تَجْسِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّا اور درو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کچھ کام نہ سکے گی وَنَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ قبول کی جائے گی اس کی جانب سے کوئی شفاعت کوئی سفارش وَنَا يُخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی عوض معافظہ کوئی فدیہ دے کر بھی انسان نہیں چھوٹ سکے گا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی وَإِذْنَجْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ اب جو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ہوئے اب ان میں سے بعض کا تذکرہ آ رہا ہے کیسے ہم نے تمہاری مدد کی کیسے تم پر انعام کیا وَإِذْنَجْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دلائی تھی آلِ فرعون سے وَإِذْنَجْجَيْنَاكُمْ سُوَ الْعَزَاب اور وہ چکھاتے تھے تمہیں بدترین عذاب کا مذہ وَإِذْنَجْجَيْنَاكُمْ ظاہر بات ہے کہ غلامے کی جنزیروں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے زباہ کرتے تھے وَإِذْنَجْجَيْنَاكُمْ اور تمہاری عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمِ اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی جانب سے ایک تمہارے لئے بڑی آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھار دیا کیسے موجزانہ طور پر نجات دلائی ہے آلِ فرعون سے فَانْ جَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں تو بچا دیا وَآقْرَقْنَا آلِ فرعون اور ہم نے قرد کر دیا آلِ فرعون کو وَانْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے تمہاری نگاہوں کے سامنے آلِ فرعون فرعون سمیت گھر وَإِذْ بَعْدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَتَنَ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسَى سے چالیس راتوں کا ثُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجِلَةَ مِنْ بَعْدِ یہ چالیس راتوں کا وعدہ اس کی تفصیل آئے گی سوئے عراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ وہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ چالیس راتیں جو ہیں کوہ تور پر روزہ رکھو گئے اور وہاں پر